بندی چھوڑ کبیر صاحب جی کی جائے شری کاسی دام کیجے شری صدرانی دام کیجے شری پروتھا دام کیجے شری پروڈا 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 دام آئین مانے آنے والا جل کے اوپر آنے والے کو نارائن کہتے ہیں جیسے برما جی کے ویشے میں شری دیوی باغوت قرآن میں لکھا ہے برما جی اپنے پوتر نارد جی کو کہتا ہے کہ بیٹا نارد جل میں اسم آیا میں کمل کے پول پر بیٹھا تھا مجھے نہیں بتا میں کہاں سے پیدا ہو گیا اور بھیرا کیا ہو دیش ہے بھیرا کاشوانی بھی تب کرو ایک جار ورس تب کیا پھر آکا سوان گئی شرس ٹھیکرو نیچے دیکھا تو ایک سیس ناگ کی سیعہ پہ بیسنو سویا پڑا تھا آچیت تھا بے ہونس تھا اس کی ناگ بھی سیعہ کمل نکلا تھا اس میں سے ایک دیوی نکلی آکا سوان ستھیت ہوگی جب وہ اس میں آیا پھر سنکر بھی آ گیا ان کو یہ نارائن کہیں تھے ان کا کوئی تادار نہیں نو دا ظلمہ دا ہم اس لی کچھوے سارے رہے وہی نارائن ہے اس لی نارائن ست نارائن کبیر ہی ہے کبیر جی جو ٹرو گوڑ ست نارائن کبیر صاحب ہے پرسن چل رہا ہے پرماتما کا کلیوگوں میں پراکٹے چہچے ہوا سیسے آنا ہوا وید بھی کہتے ہیں کہ پرماتما سب سے اوپر کے لوح میں براہ دوال ہے اور وہاں سے چل کر گتی کر کے نیچے آتا ہے اچھی آتماؤں کو ملتا ہے ان کے سنکٹوں کا مردن کرتا ہے بگتی کی سچی رہا بتاتا ہے کبیوں جیسا آچن کرتا ہے بگتی کے سک منتروں کا عمشکار کر کے دیتا ہے کبیر صاحب کہتے ہیں سو ہم سبت اندرگ میں لائے سار سبت اندرگ میں لپ چھپائے تو بچو اپنے اسی ویدھان انسار پرماتما سہ سری ستموک سے آئے اندو سے مسلمان بنے ایک کپل پتی پتنی دھمپتی کو ملے اس سے بے ان کا نام نیرو اور نیما تھا بچو مسلمان انہیں کہناتے ان کی سنت کرنے لگے انہیں آیا ایک آن پردے کے پیچھے سنت کرتے تھے سنت کرتے ہیں پیساب اندری بچے کی آگے سے کھال کاٹتے ہیں پرماتما نے پانچ پساب اندری دکھا دی اپنی نائی کا بکار چٹ گیا چھوڑ کے کہتی اس طرح اور پیٹ پکٹ کے بیٹھ گیا اور بنا سنت کیے چلا گیا پرماتما کہتے ہیں کہ اگر مسلمان الگ ہوتا تو بھگوان اوپر سے بنا کر بیجتا کانٹ پیٹ کے کہ اس کے پاس یہ اوزار نہیں تھے تو اتنا کچھ ہنگ کتنے پہرے پہرے نہرے نہرے بڑا رہے گئے تو تاکہ سنت نہیں ہوئی اب بچوں آپ مہمہ سن رہے ہو پرماتما کیسے کل یوگ میں پرگٹ ہوئے کبیر صاحب جی نے رامانت جی سے کہا گریب میں رووت ہوں سرشٹی کو سرشٹی رووے موہے گریب داس کس یوگ کو سمجھ نہ سکتا کوئے گوتا ماروں شرگ میں جا پیٹھوں پاتال گریب داس ڈھونڈتا پیرو ہیرے مانک لام اس دریہ کنکر بہتے لال کہیں کہیں تھام گریب داس مانک چو گے گریب داس جی آنکھوں دیکھا جو وارتہ ہو رہی تھی اس کو اے جیٹی تورنیت کر رہے شوامی رامان اندی سے پرماتما کہہ رہے ہیں کبیر صاحب جی کہ شرشٹی مجھے کھوز رہی ہے پھر پاپ نہ سک اے سکھ داتا اے سکھ کے ساگر ہمیں کشتوں سے چھٹکارہ دلاو ہمارے دکھوں کو دور کرو وارا جنم من کا چکر مٹاؤ اور میں ڈھونڈ رہا ہوں تم کو کہ میں تمہارا بھگوان ہوں اور تم مجھے ماننی رہے آپ ان کو بھگوان ماننے بیٹھے ہو جو شوئن آسوان ہیں جنم تے اور مرتے گوتہ مارو شڑگ میں جا پیٹھو پاتال گریب دا ڈھونڈ رہے چرو ہیرے موتی گا فرماتنا شوامی رحمانت جی کو سنا رہے ہیں کہ میں ساری شرشٹی کا رتنہار ساری شرشٹی کا پالنہار موکس دینے والا کال کی بند سے چھٹانے والا اور اس سنسار روپی دریہ کے اندر کنکر بہوت ہے لال کہیں کہیں ہیں تو ان ہیرے اور موتی لالوں کو میں گوتہ کھوڑ کی طرح کھوڑ رہا اب سوامی رحمانت جی سوچنے لگے یہ تو کچھ اٹھ پٹی بات کر رہا ہے اور کونفیڈنس ایسا بول رہا ہے کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے تو اس نے کہا کہ میں پہلے اپنے نت پوزہ کرتا ہوں کرم کانڈ کر لو اس کو یہی کھڑا کر لو رامانت جی نے ویویکانت سے کہا کہ اس کو یہی کھڑا رکھو میرے نت کرم نہیں ہوئے آج وہ پورے کر لیتا ہوں من سوچت رامانت یہ بالک نہیں کوئی دیو گریب داسنت نعم کرو پھر پوچھوں سب بیو پہلے میں اپنے یہ کرم کرو کریا کرو اس کے بعد ادھک جانکاری پرافت کرو رامانت جی پرتیب دن ایک مانسک پوجا کیا کرتے تھے کالپنک مورتی بناتے تھے ویشنو بھگوان کرسن کی ایسا سوپن جیسے کتی پر تیکشم کر رہا ہے جیسے گنگا کنارے گئے ہیں وہاں سے نہ دو گا پانی کا مٹکا بھرکشر پر رکھ کے چلے گھڑا کلش آستر میں کٹیاں میں لے کر آتے ہیں بھگوان کے سارے کپڑے کے بعد یہ سٹھ کرم بولنا ہی سنا سٹھ کرم ایک ہے یہ مورتی پوجا مکٹ رکھ دیا تو اس دن مکٹ نہیں اتار سکتے اگلے دن وہاں جب بھا اتر ہے اب کنٹھی مالا نہیں ڈالی تو پوجا کھنڈت انکمپلیٹ مکٹ تار دیا پوجا کھنڈت جیون میں پہلی بار ایسی گلتی اس ماتمہ شبیل اور بہت پستہ تاک پر رہا بہت برا حال تھا اس کا یہ پر ماتمہ کون سا پاپ میرا آگ گیڑ گیا جو آج میری پونزہ کھنڈت ہوگی مطلب نو چھاور مالک کے لیے ہوں یا کیسی بات بڑی بہت چندت ہوا بولت راماند جی ہم کر بڑا سکال گریب داس پو جا کر مکٹ پہی جب مال راماند جی کہتے ہیں آج بڑا اب سکون ہو گیا ہو ہو اس نے کوشش کری کہ مکٹ میں سے مالا ڈال دوں وہ مکٹ میں مالا پس کی گریب داس پو جا کرے مکٹ وہی جب مال تو پرماتمہ پردے سے باہر کھڑے تھے پانچ سال کے بالک وہاں سے آواز لگائی سیوا کرو سنبھال کر سن سوامی سرگیان گریب داس سر مکٹ میں مالا اٹ کی جان سوامی گنڈی کھول کر پھر مالا گل ڈال گریب داس اس بجن کو جان سکے کرتا رہی پھر ماتمہ بولے سوامی جی یا مکٹ کے اوپر سے مالا نہیں جائے گی اس کی گانڈ کھول لو گنڈی کھول دو اور پھر گل ڈال کے گانڈ لگا دو آپ کی سمسیہ حل ہو جائے گی مکٹ اتارنا نہیں پڑے گا اب راماند جی رہے کس کی مکٹ اور کس کی مولا سمجھیا تو بھگوان کھڑا سامنے سچ مو ٹھیک ہے کہتا ہے اے سوامی سشتہ میں سشتی ہمارے تیر داس گریب میں اوپر رہوں آپ گت ست کا گئی ہے ڈوڈی پڑدا دور کیا لیا کنٹ لگائے گریب داس گجری بہت جب بدنے بدن ملائے ہوئے 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 وچو اس کو برامن کہتے ہیں یہ پندت تھا برامن سوژو برم پچھانے جو پرماتما کو پہچانتے ہیں اور پنڈک سویدہ پنڈ کی جانا یہ پنڈک تھا ترنت فیصلہ لے لیا اپنے جیون کا بار میں جاؤ یا جاتی تو ماتما کے لئے مرمٹ رہا ہوں گھر چھوڑ دیا بار چھوڑ دیا بچپن سے لگا تھا آج مالک کا راہ مرنے جا رہا ہے نہ سماج دیکھا نہ اپنی عزت دیکھی نہ لوکلاج دیکھا تن من سیس ایس اپنے پی تن من سیس ایس اپنے پی پہل مچوٹ چڑاوے جمکوے رام بھگت گتی پاوے ہو جی لوکلاج مریاد زگت کی تن جاؤں توڑے بھگاوے اسٹ صدی کی اٹک نہ ماننے آگے قدم بڑاوے جب کوئے رام بھگت گتی پاوے ہو جی اس کو کہتے ہیں تن من سیس ایس اپنے پی پہل مچوٹ چڑاوے سوامی رامہ ننجی نے پہلے چوٹ سیس دے دیا ایک طرف پورا سماج کھڑا تھا روڑا اس بات کا تھا بات یہی اٹھ رہی تھی کبیر صاحب کہتے رامہ ننجی میرے شس ہے اور رامہ ننجی ان کے شس یہ کہہ رہے تھے پورا سماج انتو سماج کہ رامہ ننجی تو صدر جاتی گئے نکٹ بھی لازا بڑے پونچے ماتمہ ہیں چاروں ویدوں کے گیاتا ہیں اتنی مہمہ تھی ان کی آج ساتھ کرتھوی کے پورے ملک کی نہیں ہو سکتی پورے ہندو سماج میں اور اس دن اس نے کچھ نہیں دیکھا پاڑ میں جاؤ یا پرامن جاتی جس مہمہ جن میں آؤ پاڑ میں جاؤ یا جات پات بگوان کھڑیا گریب ڈوڈی پڑدا دور کیا لیا کنٹ لگائے گریب دا سے گجری بہت جب جل کمرو سنسا ہے یہاں یہیں فینسلہ ہوگا ہے جس دن بگوان کی طرف سال ہوگے ٹھیک ہے گروہ دنا ہوتا تو دھن ہے آپ کا آپ کا کل اچھا ہے گروہ دوتا ہے تو ابھی ڈٹے رہنا جگلہ نہیں کرنا اپنے درم کرم کو نہیں چھوڑنا کرے جانا اب کیا بتاتے رہا بانا جی من کی پوجہ تم لکھی مکٹ مال پر ویش گریب داستگتی کو لکھے کون ورن کیا بھیش ایک سو چار سال کے ماں پرش برامن رشی رامان اندھی اور پانچ سال کے والک کو کیا کہتے ہیں کہ میرے من کی بات بتا دی آپ بھگوان شروع ہو لیکن آپ نے کون پہ چانے کس ورن میں آ رہے ہو اور کس ویس میں کھڑے ہو بھگوان ہے بھگوان ہے بھگوان کی پری بھاسا یا ماندیا کی جس کے آتما دنوس ہے یا سودرسان چکر ہے وہ بھگوان ہے ایک سیمپل مین جیسا بھگوان نہیں ہو ستا یہ بھگوان ہے بھگوان ہے جی دوربندوخ ہے مستاف پڑھروں سارے بھگوان ہے جیسے بھگوان ہے وہ ہے بھگوان یہ تو تم سکھ شادی ہی مان لئی منور گریب داستم قومل پرس ہمرا بدن کٹھو ہو رے آپ تو روئی جیسے کوٹن جیسے سریری کے ہو اور میرا تو بہت پٹھو اور سی جاپ کی تو ہوگا فرماتنا خود بتاتے ہیں پاست طو کا جڑنی میرا جانو گیا نے پارا ست سرو پی نوم صاحب کا کوٹن نوم ہمارا آپ کیا بتاتے ہیں رامانان جی بولے اور ساری بات ٹھیک بے بچہ آپ نے جھوٹ کیا بولیا پرماتنا بولے جی کہ آپ جھوٹ بول دیا کہ میں نے آپ کو دکشہ کب دی تھی کہ یاد کرو سوامی جی آپ سنان کرنے گئے تھے کچھ دن پہلے صبح صبح اور میں وہاں لیٹ رہا تھا پیڑیوں پہ آپ کے پیر کی کھڑاؤں لگی میرا بہت درد ہوا میں رونے لگیا تو آپ نے شرپا آت دیا اور کہا بیٹا رام رام بول رام کے نوم سے دکھ دور ہوتے ہیں میں نے نام دے لیا آپ نے نام دے دیا سوامی جی بول جائے من رام 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 جاب کا نہیں دیتا ہوں اور نام دیتا ہوں جیسے ہم ست سائے بولتے دیتا ہوں سومن کا جاب تو اور ہے میں اور منست دیتا ہوں یہ نہیں دیتا آپ اوم نام جاب کرنے دیتے دے تو سوامی جی اور اور دیتے ہوں اوم باگو تھے پسودے پر انمائے گو رامانند جی کے پیروں گیتلائی درمین کی سنگی یہ ساری بات بتاتی اور اس نے برا منوک اترک تھی کوئی کسی کو یہ مانتر یہ یعنی دیا جاتا تھا۔ پیر اکھر میں بولا جی ایک بات اور بتاؤ جس کو من دکشا دیتا ہوں میں ویشنو سنت ہوں ویشنو دیگا پاسکوں اس کو ایک کنخی دیتا ہوں ایک تلخی کے منیے کی مانا وہ ہماری پیچان ہوتی ہے یہ میرا شس ہے ویشنو پرمپرا سے جڑا ہے پرماتمانا کمیج کے نرچے سے دکھا ہے دیکھو جی یا تھی وہاں ڈھو دیکھ کر گئے وہ کی طرف رہت تیرے کی یا تیرا ہاتھ کیسے دگی اسی دن آپ نے گلے مڈالتی میں رہے سارا مند کو پتا تھا میری کنٹھی گرگی پڑ گی ہوگی کتا ہے اور لے لی تھی پھر کوئی گنجاس با رہی آگے ترک بھی ترک کر لی تھی پرماتمہ بولے سوامی جی آپ کس کو عشت مانتے ہو گیان چرچہ کرتے ہیں گیان چرچہ کری میں ویسو موڈی کو اشت مانتا ہوں ویسو موڈی ساری سرشتی کے کرتا ہے اب انہوں نے اسی ہے ستو گن یکتھ بگوان ہے بڑے سین سیل ہے درگو رشیل نے اللہ تمہار دی تھی بگوان میں سر آپ نے دیا نہ تو اس کو ختم کر دیتے ایسے ایسے گن شری رام کرسن میں ایسے ایسے گن بتائے شری کرسن روح میں وہی آئے شری رام چندر جی روح میں وہی آئے گیتہ کا گیانوں نے دیا شری کرسن جی کے روح میں پرماتمہ بولے ویسو موڈ جی کہ آپ اپاسکو ویسو موڈی ایک دیو ہے تین دیوتاں میں سیکھ ہاں ہاں تین دیوتاں ہے رجی گن گرمہ ستگون مشمو تمگون شیو جی یہ امنا سب نرت ریکھتی ہے رجی گن گرمہ ہے ستگون مشمو ہے تمگون شیو جی آپ اس سادھنا سے کہاں جاؤ گے کہ اب شورگ جاؤ گا بچہ شورگ میں کتری جن را ہوگی سوامی کہ وہ تو بیٹا جتنی میری بھکتی ہوگی میرا بھجن ہوگا درم کرم ہوگا اس کے آدار سے وہاں روں گا اس کے بعد کہاں جاؤ گے فتانی بچہ کرمہ نسار کہاں جانا ہوگا آپ نرک بھی جاؤ گے آپ پسو پکشی بھی بنو گے شورگ کا سمیش تھوڑا ہوگا اور یہ کشت کا سمیش زیادہ ہوگا آپ یہ سادھنا چھوڑو میں بزاتا ہوں ستھ پرس کی سادھنا آپ گیتہ پڑھتے ہو ایک پنڈیت سنا رہا تھا کوئی ادھا ہے تو میرے یاد میں جان کر رہے ہیں کہ اے ارجون تو سروہ بھاؤ سے اس پر میسور کی سر وجہ تو اس کی کرپا سے ہی تو پرمشانتی کو اور سناتن پر دھام کو پرابت ہوگا وہ تو گیتہ بولنے والے سے الگ ہے سوابی جی اس کی جانکاری کی ستتوہ درسی سند سے پوچھو اس کا مطلب گیتہ میں گیان نہیں ہے وہ تو اس کا گیان مجھے ہے اب ایسے ستھی ہوگی تھی رامانت سوامی جی کی کہ نہ تو ان کی بات کو منع کر سکتا ہے کتنے گزب کے چمدکار دیکھ لیا تھا اور نہ سبھی کار کر پائے رہا تھا وہ اے تھی بارکار کہ کبیر شاہد نے اے سوامی تم سورگ کی چھوڑو آساریت گریب داستم کارنے ہم اترے سوڑ ادیت اے سوامی جی آپ اس سورگ کی آسان چھوڑ دو آپ کے لئے میں ست لوگ شاہد بچو یوں کارل کا قلعہ کیسے توڑے داد پاڑ لے چکر میں ہوں بنا رکھا تھا اس پیاری آتما کو شردار بنا دیا کارل نے اپنا سب سے بڑا ایجنٹ بنا رکھا تھا چودہ سورشی بنا رکھے تھے جو بھی شروع کا پچار کرے تھے کارل کا اور باؤن دربار چلا ہوئے چیار سمپردائے کا سنچالن کریا آپ دیکھو پرماتما نے وہ کارل کا گھڑ درگ کیسے توڑیا بہت اچھی آتما تھے پچھلے سنسکاری تھے پرماتما کے پچھلے جنموں کے میں جو داس جو جو بات کہتا ہے وہ پرماتما کے دوار دیے گیا ہم سے تولتے بولتا آپ کو کیسے لگتی ہیں وہ دیرے دیرے آپ کی اے بھی مٹ جائے گی کیسا کارل بنایا پرماتما نے اور سروانند پھائیں پر ہے کشت تو اٹھانے پڑتے ہیں پر ادیس سیست کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے تو اس طرح پرماتما نے اپنے بچے کو کیچ کر دیا اپنی آتما کو پکڑ دیا اب راماند جی سنت رہے ہیں اے بھی ساتھ ہے اے سوامی تم سوڑگ کی چھوڑو آساریت گریب داستو مکارنے ہم اترے سوڑ اتیہیت آپ کے لیے ہے وہ آپ گند سے نکالنے کی جس ابراہیم سلطان کلہ پہ رہے تھا رازہ تھا گزم کا رازہ دھنی سب سے زیادہ میں ہی ماتھی اس کی پاس پاس ترچہ سے لے کرتی دوسرے رازاؤں کے بھی ایک شیطر میں کہ کیا تو بلک بخارے کا بادشاہ بن رہا ہے اتنے تھاٹ دکھا ہوئے اور وہ تھاٹ اس کی جان کے دوسمن تھے نرک تھا وہ تھاٹ تھا دس بیس سال کے اور نرک ہزاروں اور پھر ترہ سی لاکھوڑ میں میں کشت اٹھانا گنتی نہیں تھی اسی پرکار کہتے ہیں ہے سوامی جی میں آپ کے لیے ست لوگ سے اترکایا ہوں سن بچہ میں سرگ کی کیسے تھوڑوں ریت گریبتہ سے گجری لگیں جنو جاتے بیت کہے بچہ ایک سو چار سال کی عمر ہوگی بگوان کے لیے نوچھا ورن سارا جیم نے یہ آساد نہ کر لی اب سمیں کا بتانے کتنے دن کا ہے سیمیت سالے رہا ہے اب یہ پکتی بھی نہ کروں رہا پاڑی شروع کر دوں کدے مگر کھا رہا ہوں مناں گاٹھا کبیر شاہب بولا جیون تا تھوڑا ہی بلا جے ست سننن ہو لاکھ برس کا جیون لکھ ہے درہنی کوئی پھر سوامی جی کہا ہے این آلی بات تھی اور پھر سونڈریا کھیتے سب سے یہ ایک اوپر سورگ ہے شریف کرسن بگوان رہا ہے جویشنو بگوان رہتے ہیں تو اس سورگ کے مہمہ بتاتے ہیں سوامی راہ بانم جی فرما آتمہ کے سامنے چار مکتی بیک ہنٹ میں جن کی مورے چاہ گریب داسگر اگم کی کیسے پاؤں تھا میرے کو تو چار مکتی کی پرابطی کی چاہ ہے جو بیک ہنٹ میں ملتی ہے اس کے لئے میں کوسس کر آم اور اگم گھر ست لوگ کی کیسے تھا پاؤں گا میں اس عمر میں آپ سورگ کی بتاتے ہیں کیسا سورگ ہے کہ بتاتے ہیں ویشنو جی کے لوگ کی سفے دھرتی ہیں یہ ویشنو جی کے لوگ کو بھی ست لوگ بولتے ہیں سیت لوگ سفید لوگ لیکن یہ نکلی ہیں اصلی وہ پرما آتمہ جا رہے تھے وہ ہم روپ ہم من سفید پرہ جیسی شفید دھرتی ہے اور وہاں بڑے سندر محل مکان ہے انسانوں کے بھی جیسے تیل ہوتے ہیں بچوں کے موں پر تل ہو جاتے ہیں تھوڑی سی اور سندرتا بڑا دیتے ہیں کہتے ہیں وہاں تو رتن لگے ہیں ان کے ایٹومیٹک بھگوان کی طرف اتنی سندرتا ہے وہاں کے ہستری اور پرسوں کی ہم روپ دھرنی ہے رتن جڑے بھو سو بھے بڑی سو بھا ہے وہاں کے گریب داس بیکنٹ کو تنمن ہمرا لو اس بیکنٹ کے میرے من میں تنمن دن سے چاہے سنگ چکر گدہ پا دم ہے بوہن مدل مرار گریب داس مرلی ویجے سرگ لوک دربار دودھوں کی ندیاں بگ سیت مرس سوبھان گریب داس مندل مکتی سرگا پڑی اسٹھان رتن جڑا وہ منشے ہیں گنگند رو سو دے گریب داس اس دھام کی کیسے چھوڑنوں سے رگ یجو سام اثر گاویں چاروں بے دے گریب داس گھر اگم کا کیسے جانوں بے دے چار مکتی چتون لگی کیسے بنچوں تو ہی گریب داس گبتار گتی ہم کوندو سمجھائے سرگ لوک بے کنٹھے ہیں یاسے پرینے اور گریب داس سرساستر اور چار بید کی دو چار بید گام ہے اسے سرنر منی ملا پھے گریب داس درو پور جس نٹھ گیتی موطا کے پر لاد گیتی سلوکے تو رہے شروع پری میں ڈھولے گریب داس ہری وقتی کی میں بنچتوں سولے برندہ من کھے لے سہی رج کے سرساو تولے گریب داس اس مکتی کو کیسے جاؤں بھولے نارد برماد سے رٹھے ہیں گاوے سے سگنے شے گریب داس بے کنٹھے سے اور پرے کو دے شے راما ننجی ایک سانس لگ رہا ہے فٹا اے فٹ بتاو ہے وہ سرگ میں یہ سکھ ہے وہ سرگ میں یہ سکھ ہے وہاں سے انسان ہے چاروں بید بھی اس کی مہمہ گاو ہے بید دو اپتہ ہوتا ہے تو یہ بہت سا مولتے ہیں کبیر صاحب کہتے ہیں بید میرا بید ہے میں نہ بیدن کے وہاں ہی جون بید سے میں ملوں وہ بید جانتے ہیں اب سارا ہے بتا دیا کہ دودھا کے ندیب ہیں سرگ میں اور ایسا ہے ویسا ہے میں اس سے آگے دھام کیسے جانوں وہاں وشنو جی ہے اور گدہ پدم صدرسن چکر لیے ہوئے ہیں ان کو دیکھوں گا وہاں رہا کروں گا درو بھی وہیں گے پرلات بھی وہیں گے وہی پرماتما سری کرسن روپ میں برندابن میں کھل لے اور برما اور نارد بھی اسی کو رٹتے ہیں اسی کی وقتی کرتے ہیں نارد برما جسے رٹیں یہ گاوے سے سگینیش گریب دا سبے کونٹش اور پرے کودش نارد برما اسی نگاوے یہ کال بھول بھولیاں کرتا ہے یہ رشیوں نے سادھنا کی اس نے قسم کھا رہا کیا مندر سنڈیو نہیں ہاں وہ کونے کسی کے سامنے اپنے اصلی روپ کسی کو ویسنو جی کو مندر سنڈیو دیے تو انہوں نے ویسنو جی کو بھگوانی مان لیا انہوں ایک دوسرے کے چپ گئے کسی کو برما کے روپ میں دے دیے اس نے برما کے روپ میں دیا کسی رشی کو شیو کے روپ میں جیسے رشی سادھنا کرتے تھے اس نے قسم کھا رکھی گیتہ دیز سات سلوک چوبیس پچیس اس کا روپ ہے اور پرما کے مند سسو سال پہلے بتائی تھی یہ بات سردھی ہے سداس رس انکالا گلڈیو کے آشروات سے سیسارہ نسکرس گیتہ دیز سات سلوک چوبیس میں کہا ہے کہ یہ مورک شدن سمودہ ہے مجھے کرس مان رہا ہے میں کبھی کسی کے سمکش اپنے اصلی روپ میں نہیں آتا اپنی یوگ مہاں سے چھپا رہتا ہوں تو اس قرآن سے اس نے کسی کو درما کے روپ میں کسی کو بشنو جی کے روپ میں سمادیم در سندھید دھان میں تو وہ تو اٹھتا بشنو جی کے پہنچ یہ گھر پہ آپ بھگوان ہو منہ جان لیے ہو آپ چھپائے بیٹھے ہو ان کی نیو میں ہی مہبنگی کسی کو سنکر جی کے روپ میں دے دی در سندھ وہ سنکر جی کے شر ہو گئے آپ بھگوان ہو ساری حسنی کے مالک ہو میں نے دیکھ لیا دیان میں آپ ہی ہو اس جو کچھ ہو تو اس لیے اداماند جی پرمیتھے سینس اٹھاسی جی شیجب ہے اور تیس سو سیو گریبتہ جاسے پہرے اور کون ہے دیو کہ اٹھاسے جاری شیبی نشنو جی کا جاب کریں تیس سو دیو تا بھی اسی کا جاب کرتے ہیں اس شیو اگر اور کون بھگوان ہے پرماتمہ بولے آپ کہتے ہو ویشنو جی حابی ناسی ہیں ان کی مرتوں نہیں ہوتی آپ سری احمد بھاگمد تیوی پران کے تیسرے سگند میں دیکھو پرامن پڑھ لیتا کہ بھائی ویشنو جیو کہہ رہے ہیں تم صد صروپہ وقت نماتہ کی محمد آئے اور میں یعنی ویشنو درما اور سنکر ہم تل ناسوان ہیں ہمارا عویر بھاؤ جنو ترہ بھاؤ مرتوب ہوا کرتا ہے تم ہی نت ہو تم ہی جگت جنوی ہو ویشنو جی کہتے ہیں اگر میں آؤ سنکر کو کہ میں نے اس دیوی کے درسن کری تھے جب میں بالکل بھالک تھا پارنے میں یامنا دھولا رہی تھی لوری دیو ہے تھی میرے یاد آگی وہ پاتے ہیں یہ اپنی ماتہ ہے سنکر جی بولے ہی دیوی ویشنو جی کے بعد بھرمو پیدا ہویا اس کے بعد پیدا ہونا ہے وہاں میں کہ آپ کی سمتان نہیں ہی تمہوڑی لیلا کرنے والا کیا میں آپ کا بیٹھا نہیں رامانان جی تو اکے بکے رہے گے نہ نہیں کر پایا کسی بات اون تا پڑ رہکھی دی ساری کانٹس تھی یاد تھی تو سمان گیا ہاں بچہ سارا کسی لکھا رہے پھر ایک بات بتاؤ بھی شنو مرے گا پھر یہ سرگ لوگ بھی سماعت تھوڑی وہاں پر لے ہوگی جب پھر تم کہاں رہو گے سوابی چھپ ہو گیا اب پھر ماتمہ بتاتے ہیں سن سوامی نجمو لگتی ہی کہ سمجھاؤں تو ہی گریب داس کال وگوانے کو راکھیا جگت سمو ہی اس کال نے سب کو سموہیت کر کے روکھا ہوا تین لوگ کے جیوے سے بھوشے واسنا برمایا گریب داس جن ہم کون جا پیا تین کون دھام دکھایا کہ تین لوگ کے جیو ویشے واسناوں کے بڑھکا رکھے برانمیٹک رکھے اور جو ہمارا جاپ کرتے ہمیں یاد کرتے ان کو اس کے لوگ دکھاتا ہوں جو دیکھے گا دھام کو ہوں سو جانت ہے منز گریب داستوں سے کہ ہوں سنگا یہ تری گج کہ ہے سوامی جی جو میرے ست لوگ کو دیکھ لے گا اور مجھے وہاں دیکھ لے گا وہ مجھے مانے گا کہ یہ بھگوان ہے اب یہ آپ کو گوڑ رحشہ بتا دیتا ہوں جب تک اس کو نہیں دیکھ لے گا وہاں مجھے اتنا مجھے بھگوان ماننے گی سنت دھرم داستی نے سارے چمتکار دیکھ لیے سارا کچھ گیان سن لیا بسواس نہیں ہوا کیونکہ کبیر بھگوان ہے جب داتا اوپر دکھا کے لائے اپنا آئی ویٹنس بنایا جب پہرام اوپر ہے گریب داستی کو دکھا کے لائے دادو داستی کو دکھا کے لائے باپا نانت کو دکھا کے لائے ملک داستی کو لائے دکھا کے لائے گیسہ داستی کو لائے دکھا کے لائے جنہوں نے ان کو دیکھ لیا دوسری باتموں سے نہیں نکلے کبیری جگوڑ کبیری جگوڑ جنہوں نے ان کو دکھا کے لائے جو دیکھے گا دھام کو سوزانت ہے من جن گریب داستوں سے کبھون سنگا یہ تری گھجیو یہ گھڑ رہ سے سنجو اور اور سنو تری کرسن بھشنو بھگوانے کو جیڑائی حجیو گریب داستر لوگ میں کال کرم اور شیو سن سوامی تو سے کھو اگم دویٹ کی سہل گریب داست پوٹھے پڑھے جو پستکلہ دیں بیل بیل آنکہ اوپر ہے پستکلہ دیں پھر ہے ساستر آرد کرتے کرے یہ کدھے بڑھے گے اٹھے پڑھے گے جا کے اور شنو یہ سب ناس ہوگا ہے پاومی دھرنی آکاسے تھم چلسی چندر سورج گریب داستر بیرج کی کہاں رہے گی دھور کیا پرتوی بھی نسٹ ہوگی آکاس میں بڑے سورگا جی سب نسٹ ہوگے تو پھر یہ مٹی کا جی کہاں رہے گا یہ پسرین جاپ کا تارائن تر لوکے سب چلسی اندر کو بیر گریب داستر سب جاتے ہیں سورگ پاتال سمیر یہ تارائن سارے ستارے تارے آکاس کے اور تینوں لوک یہ سب نسٹ ہو جائیں گے اندر اور کو بیر مرے گا شرگ پاتال نسٹ ہوگا چیار مکتی بیکنٹ بٹ پھنا ہوئے کئی بار گریب داستر لوک کو نہیں جانے سنسار کبھیر صاحب سے پہلے کو جان نہیں تھا ست لوک یہ تیز ہے یہ ترے بیکنٹ اور چیار مکتی پرات بھی واپس آتے ہیں بیکنٹ میں گئے یہ کئی بار نسٹ ہو گئی کہو سوامی کتر ہوگے یہ چودہ بھون بھی ہنڈے گریب داستر بھی جگ کئے ہاں چل پتران اور پھنڈے ہے سوامی جی بطاو کہاں روگے جب سارا نسٹ ہو جائگا سور سوامی ایک سکتی ہے اردھنگی اونکار گریب داستر بھی جگ سکتا ہاں ہنے ایک لوک سنگھان اور سنو جیسے کا تیسا رہے پرلے پڑا 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 گریب داستر اس سکتی کو بار بار پڑا تیتنا ایک مہا پڑھ لے آجائیو اس ست لوک مجھانے کے بعد پھر کبھی وقت اُڑی ہوتی ہے اس پرم سکتی سر پرس کی سر مجھانے کے بعد سدا سکھی رہے گا کھوٹی اندر برمہ جہاں کھوٹی کرسن کے لاشے گریب داست سیو کھوٹی ہے پھر کرو کون کی آشے گریب کھوٹی وشنو جہاں بست ہے اس سکتی کے دھام ہے گریب داست گل ہوتے ہے ارپ بستونی کام سیو سکتی جاسے ہوئے اندر بھٹی اوتارے گریب داست کھوٹ الکوں لکھائسو جانے کرتارے ست پرش ہم سروپ ہیں تیج پونج کا کند گریب داست گل سے پیرے چلنا ہے بن بیق کہتے ہیں کہ وہ پرماتمہ تیج پونج کا ست رکھنا ہے اب سوامی جی کیا کہتے ہیں جو تے کہا سو مہلے ہا بین دیکھے نہیں تھی گریب داست سوامی کہا کہاں الہو بیج کہے بچہ آپ نے جو کہا وہ میں نے سمجھ لیا میرا تڑھو لگی ہے پھر بین دیکھیں اس بات نہیں ماننوں کیسے حاصل تک کسی نے بتایا نہیں آپ سے اترکتش کا کوئی گو آنی تو آپ مجھے ایک بار وہ دیکھا وہ ستھان بچوں یہ آئی ویٹنس ملانے تھے مجھا کلان کرنا تھا اس بیج کو بھونا تھا ستار تھا اس لئے داتا نے ایو بھی کر دیا کہ وہ پونج آتما بہت تھے وہ جو تے کہا سو میں لیا بین دیکھے نہیں دیجے گریب دا سوامی کہے کہاں الہو بیج اندھ کٹی برمند پنا اندھ کٹی ادھگار گریب دا سوامی کہے کہاں الہو دیدار حد بے حد نہ کہیں نہ کہیں تھر بی ٹھوڑے گریب دا سنیج برم کی کون دھام ہے پور کہیں بچہ اس نیج برم کی پرمکسر برم کی وہ کون سی پول ہے پولی ہے کہاں اس کا ٹھکانہ ہم نے وہ دکھا دے چل سوامی سر چل گنگ تیر سن گیا گریب دا سبے کنٹ بٹ کوٹی کوٹی گھر دھیان پرماتم بولے چالے کانتوں بیٹھاں گے ساری بات بتلاوائیں گے گنگا کے کنارے بیٹھ گئے فربطان لگے تا کوٹی بیک اونٹھے ہیں نکسر و سنگی ہی تے گریب دا سوامی سنو گئے انلت یوگ بھی ہی تے اب کیا بتاتے ہیں کہ سوامی جی دھیان لگاتے تھے وہ بولے بچہ میں دھیان میں بہت اوپر تک زاتا ہوں میں نے بہت اور بیاسک رکھیا ہے اور میری بات لوہ لاغ رہی ہے میں بھگوان کے نکٹ پہنچ گیا ہوں میری بھگتی سمپورن ہو چکی ہے سرماتم بولے آپ دھیان لگاؤ پر دیکھو کہاں تک جاتے ہو فرتی دن کا بیاسکتہ ترن دیان لگایا پہنچ گئے اوپر ترکوٹی سے آگے تروینی ہے تین راستے ہیں ایک لیپٹ ایک سائیڈ ایک سیدھا سیدھا برم رندر ہے اب وہاں جا کے اس کی سمادی ڈٹ گی اور پرماتوہ بالک روپ میں سامنے کھڑی سوامی جی اب کیسے جاؤ گی یہ سامنے ہے وہ برم رندر یہ کھلے بنا برم لوگ میں بھی نہیں جا سکتے یہ بنا اوٹی برم لوگ بڑا پرمہ بڑا رکھے ہیں کہ ان میں جاؤ گئے آپ کا لیپٹ سائیڈ میں وشنو جی کے لوگ ہیں برم آمشنو میں اس کے آپ کا یہ راستہ ہے یہ کھلے گا نہیں تیرے منٹر تے ہیں میرے پاس وہ منٹر ہے جس سے یہ کھلے گا اب کہتے ہیں یوگ یگت پرانا یام کر جیتیا سکل سریحیر تروینی کے گھاٹ پہ کہ یہ سامنے کا راستہ گئے منٹر تے وہاں کھلے گا پرم آمشنو جاں پڑا 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 دیکھتے لیا کہ چل وہاں میرے ساتھ وہاں دیکھا ہے دیکھیو بیٹھا ہے وہ کال وہ بیٹھا سامنے اسے نہ تم نوکہ میں دیکھو کو نہ یہ دیکھا ہے کشی میرے بڑا دیکھا پھر کیا رما دوار کھولا دو ساتھ سنگ پرمینڈ میں پرویش کرتا ہے یہ میرے عصت نام سے کھولے گا جسے بھر میرے در کھولا اور آگے چل بار ماہ دوار سے گھوڑ گھوڑا میں پرویش کرتے ہیں وہ اس میرے تیسرے نام سے کھولے گا سارا سفد سے اوپر لے گے سارا دکھایا ہو ہو سوامی جی جب پہنچے دیکھے اپنا دوسرا روپ میں بھگوان بیٹھے وہ سمجھا کہ یہ ہے بھگوان تو یہ بھالک تو ان کا کوئی خاص بھگت ہے خزاری ہے بھریشی ہے اتنے دیرے میں بھرماتما اس پر چور کر لگے جا کے نیچے سے گئے ہوئے اپنے بڑے روپ یہ بھالک رہے تھے پھر بھالک پہٹھے گا آسنگ بھرمات کے سوامی والے تکت پہ سنگ آسن پر پھر وہ بھگوان کھڑا ہو گیا اس بچے بھکرن گیا سوامی رامانند گیتا کیا پتھر آگی یہ کہانی کیا وہ پھر جو بڑا بھگوان دکھائی دے تھا وہ بچے میں سماؤ گیا ہے رامانند جی نقم اس تک ہو گیا اور پھر سارا بتا ہے کہ میں ساری سشری کا مالک ہوں سب گھرچنا ہوں میرا نام مہستو کبیر ہے ویدوں میں کبیر بولتے ہیں کبیر دیو رامانند کی آنکھیں دیکھ لیے بیدر کے پران رہ گی تھی پھر وہاں سے واپ پر چھوڑا وہ سمادھی ٹوٹی وہ بالک وہاں گا پھر بیٹھا نیچے پر تھی تو یہ بندی شوڑ ہے تاو آچت شکریت بھایا دیکھ پجل دربار گریب داست جزدہ کیا ہم پاہے دیدار تم سوامین بالبودی برم کرم کی نیش گریب تاصل جبرم تمہ ایک سو چار سال کا ورد پنڈٹ ودوان جس کی توٹی بولا تھی مہمہ گزب کی تھی وہاں پر تم سوامین میں بالبودی تم میرے مالک بچے کو کہتے ہیں بھگوان میں بال بکھی میرا جو گیان ہے تو بالک زیسہ تھا برم کرم کی ناش میرے سب برم مٹا تھا گریب داست جبرم تم میرے ہو گیا درد ویس ورس پاک شاہ میں پانی پڑھا ایک سو چار سال کے ورد کیا سائی دنیا برمت رہی پر میں بھی کتنا پاپی تھا میں کتنا بھوکال کے ممنٹان دیا اب روتا ہے انسانی ستھتھی واقعا سن بے سن سے تم پر پورے سو ہم رے تیری گریب داست سر ونگ میں آوگت پرش کبھی کہ آپ اوپر بھی ہو میرے سامنے بھی آو سر وگاپک آپ ہو آپ دیو پرم پرش کبھیر ہو کوٹی کوٹی سجدہ کرے کوٹی کوٹی پرنا گریب داست انہد ادھر ام پرشیتا ادھام کوٹی کوٹی سجدہ کرے کوٹی کوٹی پرنا گریب داست انہد ادھر ام پرشیتا ادھام کہ وہ واسطوک والی جو دھن ہے جو زنکار ہے وہ تو اوپر ہے یہ تا نکلی نچے کے باجے نکلی ہے ہم نے آپ کا دھام دیکھ لیا ہم نسیند ہو گیا آپ پرم پرنا اس میں ایک سبد کہا ہے گریب داست انہد ادھر انہدھر جیسے گریب داست جی کا سبد ہے کوئی ہے کوئی ہے رے پرلے پاہر کا بیدکہ سنکار کا کوئی ہے رے پرلے پاہر کا کوئی بیدکہ سنکار کا کہتے ہیں وہ انہدہ اوپر ہے ترا دوسوں والے مورکونا ہے میٹھے بلا ہم تا دھن سنتے ہیں دھن دھن کہتے ہیں شریر کے اندر دھو سنتے ہیں یا تو کال کی دھن ہے سنکھ باچے ہیں یا مرلی بھی گلت ہے یا وہ دھنے بھی گلت ہے ست لوک کو دیکھ کر جانا پر بھوکا بیوے گریب داست یہ دھانک ہے سب دیون کا دیوے شوامی جی کہتے ہیں یہ دھانک جلاہا یہ سب دیون کا دیو سب پرمات مہنگا پرمات مہنگا کل کے مالک ہے بولت راماند جی سن کبیر کرتا رے گریب داست سب روپ میں تو ہی وہ لڑھاری تم صاحب تم سنتے ہو تم ست گرتم ہنس گریب داست مروپ میں اور ندودہ انس تو ہی صاحب ہے جس نے بھگوان بھائی سارا جیون ڈیوٹ کر رکھا تھا اور بھگوان کے آس پاس بھی نہیں تھا اور مان رہا تھا میں موقت ہو جاؤں گا اس دھوکھن یاد کر کر رو ہے وہ ایک سو پانچ سال گو ورد اور پانچ سال کے بھالک کھا گیا بچوں جس نے والے کی جاہا ہے وہ نہ دیکھا گا پی چھوار مدھو سنسان آج ہم اندو ہیں کر مسلمان ہو جائیں گے آج ہم مرسے کر کوتے بن جائیں گے جس سنسار کیسا رہا دے گا تم صاحب آپ پر ماتبا ہو اور تم ہی واسطان سانت ہو اور تم ہی ست گرو ہو جو سچا گیار بتاتے ہو اور تم ہی حنس سچے بھگت کا رول بھی آپ ہی کرے ہو مجھے کتنی غزب کی بھانی ایک کا بھانی بہت کچھ بھٹا دیا تم صاحب تم صانت ہو تم ست گرو تم ہنسے گریب دا سے تم روپے دینے اور ندو جا انشے آپ کے براتور کچھ بھی نہیں سکھاک بھی نہیں یہ سو نکلی سامنے میں بھگتا مکتا بھیا کیا کرم کم ناشے گریب دا سے اوگت میں لے میں ٹیمن کی باشے میں آپ کا بھگت منتہ آپ کو مکت مان دیا میرا سارا بھرم مٹ گیا اب میں آپ کی سرم میں پار ہو گا میرا سارا کرم نشت کر گیا اور مجھے بھگوان مل گئے میرے من کی واسنہ یا بھرمنا بٹ گئی واس تو ملی ٹھوڑ کی ٹھوڑ مٹ گی من پاپی کی دو بھرم مٹ ماتھوڑا کاشی کے بھرم مٹ ماتھوڑا کاشی کے بھائی جو گروہ بچن پہڈٹ گی کٹ گے پند چھرا شی کے اب یہی کرے رامان جی میں بھگتا مکتا بیا کیا کرم کدنا سے گریب دا سے عوقت میں لے میٹی من کی بانس میری ساری پرمنہ مٹا دی میرے من واسنہ یا تھی یہ وہاں پرمنہ تھی وہ سب ختم کرتے ہیں دو ہو ٹھوڑ ہے ایک تو بھائی ایک سے دو گریب دا سمکارنے اترے ہو مجھوڑی کہ دو ہو ٹھوڑ ہے ایک تو بھائی ایک سے دو ہمارے لیے آپ ہی آئے ہوتا تھا اس کے دے لوگ میں ہمارے لیے آئے ہیں بولت رامانند جی سنو کبیر سبھان سبھان اللہ کہتے ہیں سبھان اللہ یہ ہو سبھان اللہ کبیر سبھان کارتا ہے سریشت اترم بولت رامانند جی سنو کبیر سبھان گریب دا سے مکتا ہوئے میرے کو دے پرمنڈ اور فراد گوشٹی رامانند سے کاسی نگر مجارے گریب دا سے جند بیرے کے ہم پائے دیدارے بچوں آپ کو عمر قطاب سننے کو ملری ہے وہ سچے بھگوان کی سطلان قطاب سنے ایک سو چار سال کا ماں پرش اس کے بعد سب کچھ چھوڑ دیا سوامی جی بھولے آپ میرے بھگوان آپ میرے گرو میں آپ کا سس جو کہو گئے نوے گروہ میں میں تو بھگوان چیئے سنے تھوڑا سا رہے گیا اور پاس پاس بھی نہیں تھا کتی جڑے ڈوجیے فرما آتماں بھولے گروہ تو بنے رہیو آپ ہی نیتے سنسار میں گروہ مریادہ نشت کر دے گا کالش مریو پر منا پیدا کر دے گا اس کا دعو لگ جا گا اور سادھنا میں بتاؤں ایسے کر دے گی سنسار کی انتے سمیرے گروہ پر بھگو ایسے کر دے گا آپ کو بھار کر دے گا تو بچھوڑ رامانند سے لکش گروہ تاریشس کے بھائے اور چیلوں کی گنپی نہیں جو ست لوگ رہی سبا تیرا مانند سے پودے شیط گروہ سوڑکاو دے سے بنہ رہی تھے وہن کو سیس بنکے پار کریا اور گروہ جی کے ست پورش کبیر صاحب کے چیلوں کی گنٹی نہیں کتنے ست لوگ بھیج گیا ست کبیر دوارے تیرے پر ایک داس بکھاری آیا بگتی کی بکشا دے دی جو بید کٹورا بچوں آپ اس پروسیس سے گزر چکے کہ رامان نمجی کو پٹڑی پہ لیا گیا چھوڑ دیا تھا ایب زنم ہوگا اور سارنا ہوتا ہوا رہا ہے اب وہ بچہ یہاں آئے گا موقتی ایب لگی اب اس نے تم مانو نہ مانو اس پروسیس سے گزار چکے مالک آپ کو آپ تک پیور پڑھا کر چھوڑ دیا سندھے ست لوگ جاؤ گے پور مانو جاؤ یہ جنجر جو آج تم چکٹے بیٹھے ہو جیستے سمپتی اور سنتان کا یہ تککٹے بڑھے گے وہاں چپکو گے گدے بڑھے گے وہاں چپکو گے تاب جس کا چپکنا اس کا چپکو یہ پریوار بھی آپ کا سرکشی ترہے گا ان کو پالو پوسو مالکی را بتا دو فاپ کو بہت سپن ہوگا گیا بھی اسی کے بچے کال کے زال سے بچا کے رکھوں گا سچی را بتاؤ ہمیں سائیہ یہ پاتھ پڑھاؤ اب دیکھنا کتنے سکھ دے گا بتا نہیں کتنے سکھ دے گا اور موکش دے گا یہ تو رومگیم دے گا جو آپ کو جس کے لئے سارے دن بٹکتے ہو اور پھر بھی پورا نا پھر رومگیم دکھے تو در دے گا ٹھا گیا نوٹ کر لیو داس کی ایک بات پرمانیت ہے گوڑ دیوان ہے مالک آپ کو موکش دے سدا سکھے رکھی ست سائیہ موسیقی موسیقی